ابھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر پلواما پانپور میں خاتون کی پورا سرار موت اہل خانہ نے لگایا سسرال والو پر قتل کا الزام پولیس کی طرف سکیس درج تحقیقات شروع وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہوئی تازہ برفباری آج دو پہر سے موسم میں بہتریانی کا امکان بارہ اور تیرہ جنوری کو بڑے پیمانے پر بارشو اور برفبارہ کی پیش گئی مشہور عدیب و شائر پروفیسر رحمان راہی کا ہوا انتقال عدبی برادری میں ماتم کا ماحول کئی عدبی سیاسی و سماجی لیڈروں نے دکھ کا کیا اظہار اور برازیل کے سابق صدر کے اہامیو کا پارلیمنٹ کی امارت پر حملہ برازیل کے صدر سے استفاقہ کیا مطالبہ سرکیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑے اور عام خبر کو لے کر بات کریں گے آپ کو بتا دیے کل جنوبی کشمیر کے پلوامہ زلہ کی پامپور کے قدلبل علاقے سے تعلق رکھنے والی چالیس سالہ خاتون کے اس کے سسرال میں پورا اثرار حالت میں موت ہو گئی جس کے بعد اہل خانہ نے سسرال والو پر الزام لگایا کہ اسے مبینہ قدل کر دیا گیا ہے بتایا جارہا کہ خاتون کو بےہوشی کے حالت میں سب جسٹک ہستال پامپور لے جایا گیا جہاں پوچھنے پر اسے مردخ قرار دے دیا گیا اس کی موت کے فوراں بعد اس کے گھر والو نے احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ مبینہ طور پر اسے اس کے سسرال والو نے قتل کیا ہے تو ہم اس حوالے سے پولیس نے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے تو ہم مزید تفصیلات کے لئے آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں پلوامہ پامپور جہاں ہماری نمائیدی کاوسر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کاوسر کیا کچھ یہ پورا معاملہ تھا تفصیل سے بتائیے گا جی بالکل ظہور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس طرح میں موجود کرنبل پامپور میں جو کل یہاں ایک لیڈی کی موت ہوئی تھی اس کے بعد اس کے لوہاکین نے پروٹسٹک کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ان کا سسرال والے انہوں نے قتل کیا ہے تاہم کہ اس حوالے سے پولیس نے وان سیمٹی فور سیار بیسی کے تحت انویسٹکیشن شروع کی تھی تو ابھی بھی تحقیقات جاری ہے جس میں کچھ لوگوں کو پولیس ٹیشن بلایا گیا ہے پوشتاش کے لیے تو پولیس کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پوری پکچر سامنے آئے گی اس پہ یہ پتا چلے گا کہ یہ واقعی میں قتل ہے کہ یہ کچھ اور ہے میرے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں مزید ان سے جانے کی کوشش کریں گے دنچے پہ کچھ گیا ہے کیا مسئل ہے جو راحت ڈین دفعار جو راحت دیشن راحت ڈی شو راس توار بجیٹ ڈی شیر بیمسو ماس حامن شرک با سا آر طور بجیو سار ٹھوار بجیو اس پانوز بجیر پانوز بجیر اواز بجیر پانوز بجیر پانوزم ڈی شو راس پانوز بجیر پانوز بجیر پانوزید ان سوڈ آنے والی شو شرک لوگ شئیر باہم روز بجیر دیدی پسکتا하죠. پسکتا اس وح digیsided ہے ان میں مسائل ہوگی تو دے پسیل یقینی اس محساسی ولی رو بھائART ثم وحساس پہ جاناً ساعیں با ، اچھا وووال باؤفOoh اس تم معید رو و Gavin جاناًساں ہے اس سے معید و ذمج ہے اس القادم روح جاناً اور اس ساğqu Status سے عوض روح جاناً یہ نقیتا ہے انني یہ حساست کی نساب tweeting اگر لو جائے مارک کر لوگ کہ لا Erst یہவی کا لیوازم اگر اگر تو سیٹر مارک کر جو دنیا میکنی شخصا در دور ہے اسے چلے اسے چلے اسے چلے اسے چلے اسے چلے جاؤیاں اسے چلے جسال کرتے ہیں اسے چلے جاؤیاں چلے 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 اور باستر میں کیونکہ جہتا ہے تو اسے چلے دلاؤیاں معللون مجید ان سے جانے کی کوشش کریں گے اس کی بیٹی ہے میرے ساتھ دے ایسے بھی جانے کی کوشش کریں گے جی بات دوتے ہیں تو پاچھائیز با اندر درواز تو سیا لائے آتو یوزی با وہ چھوڑے ہیں تو ساگا بیشی شوڑی کامل کلوک جیس پس کاملے تو لے امسوس وہ بھتن دی جار گردن پر تیوشیاب یہ اوز مجھر وہ خوشی جاتی بھی گیا اسمادی بولنس پران خدراتی خدر سنگو سکارتی گارتی ہاں بل میں پرانے کاملہ آپ کیا کرو تاں خرد چھوڑا؟ کیا کرو pike نہیں wkanntی پہ بالکل ما programs نہیں پریلا ولی متفیائل شب.... پیل چھیں کمک نہیں؟ بشیر شاک depois میں بحاط months Spec purchases تم میönواری یا سوچتا تم کبر دمکی دیوان بیو کچھتا تم ک behaves کچھتا تم ک ripe بلکل زہور آپ نے سنا کی ان کا کہنا کی جو اس کا پفیرا بھائی تھا وہ ڈرگ لیتا تھا تو اس کا جو باپ ہے وہ بھار بھار اسے منع کر رہا تھا تو ان کا ان کا جو کچھا تھے یہ کہہ رہا ہے کہ قتل اسی نے کیا ہوگا لیکن ابھی پولیس اس پہ کاروائی کر رہی ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا جی زہور بلکل کل شام کو اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ابھی ریپورٹ نہیں آیا بلکہ وہ دو دن دو تین دنوں کے بعد ریپورٹ آئے گا تو پولیس بھی اپنی کاروائی کر رہی ہے وہ بھی پوشتاش کر رہی ہے تو ابھی فیلال یہ الزام ہے لیکن آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی میں قتل ہے یا کچھ اور تو لوگوں کو بھی اتمنہ رکھنا چاہے کیونکہ پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے تو وہ بھی پوشتاش کر رہے ہیں لوگوں سے کیا سوال اسے ابھی تک کوئی گریفتاری ہوئی ہے وہ پولیس کا کیا سٹیٹمنٹ آیا ہے ہمارے پاس آرہی ہے کہ پولیس لوگوں کو بلائیا ہے اور ان سے پوشتاش جاری ہے جی زہور اور ہمارا ایک اور اپیلی میرے ساتھ کچھ اور بندے بھی ہے وہ بھی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اپیلی کیونکہ اگر کشمیر ہر چیز لاغ ہوئے ہر چیز لاغ ہوئے ہر چیز لاغ ہوئے ہر چیز لاغ ہوئے کشمیر میں فاسی لاغ ہو کیوں نہیں ہے ہر جگہ یہاں پر مادر ہوئے بہت جگہ سے ہوئے آج تک فاسی لاغ ہوئے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مرسے یہاں پر بھی فاسی لاغ ہو کیا جائے جا کے اندازم ہے کچاہ ہے وہاں پہر ہی چیز لاغ ہوئے ہیں ہے یہاں پہر کسی لاغ ہوئے ہیں ہے اس سے ہو چیز لاغ ہوئے ہیں جاں پہر ہوا ہر چیز لاغ ہوئے ہیں ہے جاں پہر ہون کارا، دعو اللہ پہنزمیں بچے چو ناکھ وائلن پاتے ناکھ وائلت قرص فارز کرنا پاتے میں سیمال بادگاہ سے ڈیچو جان گا زہن چاہاں سرکاہ ہوا ڈیچو سرکاہ پاپرہ سپل کرنا موسیقا 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 کاؤسر کاؤسر یہ بتایکی گا کیا لاش کو دفنایا گیا ہے کاؤسر یہ بتائیے گا کیا لاش کو دفنایا گیا ہے جی بالکل کل شام کوئی اس کو دفنایا گیا ہے تو ابھی یہ جو لوگ ہیں دیمانٹ کرنا ہے جو کاتن ہیں اس کو سکت سے سکت سزا ملنی چاہیے ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ قتل ہے پولیس بھی چھانگیر کر رہی ہے کیا اس سوال سے سوسرال والو کا کوئی بیان سامنے آیا ہے جی ابھی ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ جو ان کا ہزمنٹ ہے انہوں نے کل ہی بتایا تھا کہ یہ قتل ہے کیونکہ وہاں پہ جو اس کا بانجا ہے وہ اسی نے قتل کیا یہ الزام ہے تو لیکن ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ واقعی میں قتل ہے یہ پتا چلے گا جو ہی جو ریپورٹ آئے گا پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور جو پوشتا جا رہے ہیں ان سے بھی پتا چلے گا آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ سامنے آئے گا پوری کی پوری پکچر سامنے آئے گی کیونکہ یہ واقعی میں قتل ہے کہ کچھ اور ہے جو آپ اس خبر پر نظر بنایے رکھیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے شیخ قوسر تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تھا کہ پاپور میں پورا سار حالت میں کل لاش ملی جس کے بعد لواکین کے جانب سے سوسرال والوں پر قتل کا الزام لگایا گیا ہے تاہم اس حوالے سے پولیس نے اس درش کے اور مزید تحقات جاری ہے آگے بڑھتے آپ کو بتا دیا راجوری ڈانگری حملہ کے بعد اور یومی جمہوریہ کے پیش نظر راجوری میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کے گئے ہیں جگہ جگہ پر ناکہ اور آنے جانے والوں راڈیو کو چیکنگ کے ساتھ ساتھ شناکتی کار بھی چکے جا رہے ہیں ڈانگری حملے کے بعد جس طرح علاقے میں مشکوک افراد کی نقل و حرکت دیکھی گئی اس کے بعد ہر آنے جانے والی کی پوشگش ہو رہی ہے مزید افصالات کے لئے جمشید ملک کی ریپورٹ راجوری میں یکم جنوری کو ہوئے حملے کے بعد راجوری کے چپے چپے میں سیکیورٹی کافی کڑی کر دی گیا کیونکہ لگاتار مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبریں راجوری کے گرد اور نواز سے سامنے آ رہے ہیں اس وقت ہم بیلا پل پہ کھڑے ہیں جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ سی ایر پی ایف کے ایل کار آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے شناکتی کارڈ بھی چیک کر رہے ہیں اور کئی عرصے بعد دوبارہ دیکھا گیا کہ راجوری کے اندر جو بھی گاڑی گزرتی ہے اس گاڑی کا نمبر بھی انٹر کیا جاتا ہے آج سے دس سے پندرہ سال پہلے اس طرح کے منظر دیکھے جاتے تھے جہاں آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کے ساتھ ان کے نمبر نوٹ کیے جاتے تھے اور دوبارہ ویسے ہی منظر راجوری کے اندر نظر آنے لگے ہیں کیونکہ راجوری کے ڈھانگری علاقے میں یکم جنوری کو ایک حملہ ہوتا ہے جس حملے میں سات لوگ اس وقت تک اپنی جانے گواہ بیٹھے ہیں اس کے بعد دیر شام کو راجوری کے بدل علاقے میں ایک آئی ڈی نسب کی گئی تھی جس کو بعد میں ناکارہ کر دیا گیا اس کے ساتھ تھا راجوری کی جمع پونچ ہائیوے پر راجوری کے راجل کے پاس ایک خاتون کی طرف سے کچھ مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبر سامنے آئی جس کے بعد وہاں بھی بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن چلایا جا گیا ہے یہ ہے راجوری کا منظر راجوری کے بیلا پل کے پاس جو بالکل پرانے شہر کو نئے شہر کے ساتھ جوڑتا ہے اور یہاں کے آپ کو یہ منظر دیکھ سکتے ہوں گے یہاں جمع کشمیر پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ سی آر پی ایف کے اہلکار بھی تینات کیے گئے ہیں کیونکہ راجوری کے مختلف علاقوں سے مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبروں کے بعد راجوری کے اندر سیکیورٹی کافی کڑی کر دی گیا چاہے راجوری کے اندر آنے والے راستے ہوئے یا باہر جانے والے راستے ہوئے ان میں سیکیورٹی کافی کڑی کر دی گیا اور آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کے ساتھ لوگوں کے شناکتی کارڈ بھی چیک کیے جارے ہیں راجوری کے دھانگری علاقے میں یکم جنوری کو ہوئے حملے کے بعد راجوری کے اندر کافی دہشت پھیلی ہوئی اور دہشت کے چلتے لوگوں کی طرف سے لگا تار کئی جگہ سے مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبروں کے سلسلہ بھی جاری ہے اور لوگوں کی خبروں کے ساتھ ہی ان علاقوں میں سرچ اپریشن بڑے پیمانے پر چلائے جارے ہیں دیر شام کو راجوری کے بدل کے ڈنڈو علاقے میں سڑ کے کنارے ایک آئی ڈی نصب کی گئی تھی جس کو بات میں نکارہ کر دیا گیا اور آئی ڈی کے ساتھ سا راجوری کے راجل علاقے سے بھی اسی طرح کی خبر آئی تھی جہاں ایک خاتون نے کچھ مشتبہ افراد کو دیکھے جانے کی بات کہی جس کے بعد اس علاقے میں بھی بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن چلایا جارہا ہے راجوری کے یہ منظر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عبداللہ پول کی بیلا پولونی کے پول کے ہیں جو راجوری پرانے شہر کو نئے شہر کے ساتھ جوڑتا ہے یہاں جو بھی گاڑیاں اس طرف آ رہی ہیں ان کے آنے چیکنگ کے ساتھ لوگوں کے شناکتی کارڈ اور گاڑیوں کے نمبر بھی انٹر کیے جا رہے ہیں راول سودن کے ساتھ جمشید ملی گلستان نیوز راجوری جمکشمیر کے عدی برادری میں آج جو اس وقت مانتم کا ماحول بن گیا جب خبر ملکی جمکشمیر کے مشہور و معروف عدیب و شائر اور نقاد رحمان راہی کا انتقال ہو گیا جمکشمیر کے معروف عدیب و شائر رحمان راہی کے انتقال سے عدبی برادری سوگوار ہے چونکہ وہ جمکشمیر کے عدبی فضاء میں ایک ایسا اور روشن ستارہ تھے جو ایک ساتھ اردو اور کشمیری دونوں زبان پر ابو رکھتے تھے اور دونوں زبانوں میں ان کی بہترین شائری اور عدب خدمات کا ہر کسی نے اعتراف کیا ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ وجہ کی جمکشمیر کے پہلے ایسے شائر ہونے کا عزاز رحمان راہی کو حاصل ہوا جنہیں غیان پیٹ ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پادمشری کے عزاز سے بھی ان کو نوازا گیا حالانکہ رحمان راہی کا زیادہ تر کام کشمیری زبان میں ہے البتہ اردو میں بھی انہوں نے بےمثال غز لے کہی ہے کہا جاتا ہے کہ رحمان راہی جمکشمیر کے پہلے ایسے شائر تھے جنہیں دورانی حیات اس قدر پذیرائی نصیب ہوئی کہ کوئی دوسرا اس درجے کو نہیں پہنچ سکا ہے یہ وجہ کہ رحمان راہی کے انتقال سے ایک طرف جہاں عدبی دنیا میں سوک کا ماحول ہے وہیں سیاسی و سماجی گلیارو میں بھی دکھ کا اظہار ہو رہا ہے جمکشمیر کے سابق وزرعالہ گلانوی آزاد شمیمہ آزاد ڈاکٹر رفیق مسعودی بشیر عارف سمیت سنکڑو عدبی سیاسی وہ سماجی شخصیات نے رحمان راہی کے انتقال پر دکھ اور تازیت کا اظہار کیا ہے آگے بڑھتے ہیں موسم کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دے وادی کشمیر میں گل مرگ اور پہل گام کے ساتھ دیگر بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی ہے جبکہ رات کے درجہ حرارت میں اضافی کے درمیان سری نگر سمیت میدانی علاقوں میں حلقی بارش ہوئی وادی میں اتوار کے دو پیٹ سے حلقی برفبارہ کا آگاز ہو گئے دوران وادی کے پہلے علاقوں کے ساتھ ساتھ خیتہ چناب کے متعدد علاقوں میں حلقی برفباری اور بارش بھی ہوتی رہی محکم موسمیان نے پیشن کو ہی کیا کہ نو جنوری یعنی آج دو پہر کے بعد موسم میں تبدیل آسکتی ہے انہوں نے کہا کہ دس سے گیارہ جنوری تک موسم عام طور پر عالو رہنے کا امکان ہے اور بارہ سے تیرہ جنوری تک بڑے پیمانے پر درمیانی درجہ کی برفباری اور انچائی پر باری برفباری کا امکان ہے ادھر برفباری کے نتیجے میں سن مرگ سڑک پر فسلن پیدا ہوئی جس سے گاڑیوں کو چلنے میں دکتی پیشاری تھی ادھر شمال کشمیر کوپارہ میں بعد دو پیر بالائی علاقوں میں برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشو کا سلسلہ شروع ہوا سرین اگر آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں ہماری نمائید اس وقت گراؤنڈ زیرو پر ہے فیصل اس وقت ہماری ساتھ ہے فیصل سرین اگر میں کیا کچھ موسم کا حال ہے اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں موسم کی بات کریں تو جس طریقے سے پہلے ہی پیشنگوئی کی گئی اس کی جو ساتھ سے لے کر گیارہ تاریخ تک جو بیس کا جو ٹائم ہے اس میں کئی نا کئی بارشی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جو باقی بالائے علاقے وہاں پہ براباری ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم کل سے ہی دیکھیں تو سرین اگر میں موسم جو کافی زیادہ تھنڈ تھا جو مطلع تھا وہ آرودہ تھا بادل چھائے ہوئے تھے لیکن براباری تو نہیں ہوئی لیکن حلکی فلکی بارشی جو ہے سرین اگر کے پلین ایریاز میں دیکھنے کو ملی اگر بالائی علاقے بات کریں مہا سے کل سے ہی براباری ہوئی تھی لیکن سرین اگریا جو باقی کشمیر کے پلین ایریاز وہاں پہ ہلکی فلکی بارشی ہو گئی تھی رات کے ٹائم جو اس وقت کی اگر ہم بات کریں اس وقت تھوڑی ہلکی بہت جو ہے ہم کہہ سکتے کہ دوپ بھی کھلی ہوئی ہے تھوڑا بہت جو تیمپریچر میں اس میں بھی تھوڑا اضافہ ہوا نائٹ کی تیمپریچر میں جو اضافہ ہوا جو کہ لگاتار مائنس کے نیچے چلا جاتا لیکن کہیں نہ کہیں اب جیسے ہی مطلعہ آبرالودہ رہتا ہے یعنی جیسے ہی بادر رہتے ہیں تو کہیں نہ کی تیمپریچر میں جو فرق آتی ہے تو آج کہیں نہ کی نمائی جو ہی جاتی اس پر دیکھنے کو ملی تھی اور ایک اچھی خاص ہی ہم کہہ سکتے ہیں تیمپریچر رات کا تھا مائنس نہیں تھا لیکن اب بہت نارمل ضرور تھا تو اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت اتنی ہنڈی نہیں ہے تھوڑی بہت جو ہے دوب بھی کھلی ہوئی ہے تاہم محکمہ موسمیات کی طرف تیپریشن کوئی لگتا ان کی جاری ہے کہ نو سے لے کر کریمان چودہ تاریخ تی بیس میں جو ہے کبھی بھی بارہ باری ہو سکتی ہے اور یہ پلین ایریاز میں بھی ہو گیا اس کے ساتھ جو ہائے ریچ سے وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے تاہم آج شام سے جو ہے کہا گیا کہ بارہ باری یا حل کی برابر سری نگر میں ہو بھی ہو بھی یا اس کے ساتھ جو پلین ایریازیں وہاں پہ بھی ہونے کے امکانہ تھے لیکن جو آپ نے بھی کہا کہ جو انٹینسٹی اس میں ہوگی وہ زیادہ نہیں ہوگی انٹینسٹی فائیڈ جو ویسٹرن ڈسٹرمنٹ بتایا جا رہا ہے وہ تیرہ چودرہ کے بیچ میں بتایا جا رہا ہے جس میں اچھی خاصی بارہ باری جو ہے پلین ایریاز میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہائے ریچس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تاہم اس وقت کی جو سٹی نگر کی ہے ہلکی پلکی جو ہے دوپ اس وقت چھلی ہوئی ہے سردی میں تھوڑی بہت راحت ہے لیکن انتظار ہے کہ کس طریقے سے برہ پڑے گی اور جو بارشوں کا کہا جا رہا ہے وہ کب چلے گا اور اس کے تھوڑا بہت فرق سردی میں آ سکتی ہے چلی بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے گلمرگ سے اشفاق اس وقت ہمارے ساتھ ہے اشفاق کیا کچھ گلمرگ میں موسم ہے جس طرح سے گلمرگ میں برف باری ہوئی اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے اور جہاں تک مکمہ موسمیات نے پیڑلی کہ سرد بالای علاقوں میں برف باری ساتھ ساتھ یہاں پر یہاں پر کہیں کہیں تو سردی جو ہے اس میں کافی کمی محسوس کی گئی وہی آگر جہاں سیاد انکان گلمرگ میں یہ حوالے سے بات کریں کہ سیاد انکان گلمرگ میں تقریباً تین انچی برف باری جو تازہ برف باری ہے وہ ریکار کی گئی اور تین انکان گلمرگ میں جو ہے آدھا انچی کے برف باری ہوئی ہے اور اس برف باری کا لنس لینے کے لئے کافی تیزاد میں بار سے سہیہ آ رہے ہیں اور انتظام کی طرف سے آپ جا کے جو ہے یہاں پر بادنطور جو ہے یہاں پر جو ہے ناکہ لگا گیا اور بادنطور گاڑی کو چک کیا جایا ہے اور جن گاڑیوں کے پاس زنجیر ہے انہی گاڑی کو گلمک کے جانے کی اجازت کی جاری ہے لیکن جہاں تک ہم درنگ کی بات یا دوسرے سیادی مقام جو یہاں پر ہے انہیں جو ہے فلحال وہاں پر جو ایٹی وی رائے سکیٹ مرگاڑیاں ہیں وہی وہاں جا رہی ہیں اور پور میں مرگاڑیاں جو ہے وہ وہاں پر جا رہی ہیں انتظام کی طرف سے جو پورشیں کی جا رہی ہیں کہ سیادی کا گلمک کے ساتھ ہے جو یہاں پر درنگ سیادی کا درنگ ہے اور سنس بھالے اس کو ونٹر میں برکوٹ جو ہے کھلا رکھا جائے گا اور مشنیری جو ہے وہ یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے چلی بہت شکریہ آپ کا فیدہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے پہلگام سے فیدہ پہلگام میں موسم کی کیا صورتحال ہے اور سیاہوں کا کیا راشئی دو چیزیں ہیں میرے چہرے سے تو آپ کو ساکھ طور پر چکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جو ہے وہ نکل آئی ہے تو ہر کوئی لے رہا ہے پہلگام کی بات ہمارے ساتھ کرے گئے اور کی بڑھ باری ہوئی ہے لیکن خود ترسے کی بڑھ باری نہیں ہوئی ہے جس کا انتظار ہم سب کوئے کیونکہ اب چلے کلام کی چالیس جنہوں میں بڑھ باری نہیں ہوگی تو شاید جو اگر ہم سہیات مقامات کی بات کرے گئے جیسے پہلگام آتا ہے اور جیسے کہ ابھی گنمر کی حوال سے باتا رہے تھے لیکن پہلگام میں انتظار ہے زیادہ بڑھ باری کا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم میدانی علاقوں کی حاصل کرے گے تو میدانی علاقوں میں بھی بڑھ باری کا انتظار ہر کوئی کرنا ہے لیکن دھوپ ہے اور اس دھوپ سے ایسا نازہ لگایا ہے یہاں کرتا ہے کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہلکی بڑھ باری ہوگی لیکن اب اور انتظار کرنا پڑے گا کہ کب بڑھ باری ہوگی لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ باری ہونی چاہیے اور تو سب سے بڑھ باری ہوگی چاہیے کہ تاکہ آنے والے وقت میں یہاں پر آنے کی پھلت نہ ہو لیکن اب چونکہ موسم کا مزاج اور اس موسم کے مزاج میں لوگ پر بھی فرن پہلے ہوئے کیونکہ ہند کافی زیادہ ہے اور فرن کے ساتھا سامنے کا استعمال جائے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ان چلے کلا کے چالوں دنوں میں اور ان تردیوں پر سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ چھوٹے بچوں پر پڑ رہا ہے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے وہ صبح نکلتے نہیں ہے کیونکہ جب اگر وہ ٹیوشن کے لئے بھی جائے گے تو ٹیوشن کے لئے بھی وہ دیس بجے کے بعد بھی ان کا ٹائمن جو ہے وہ وہ پسند کرتے ہیں لیکن اگر بالائی علاقوں کی بات کرے گے بالائی علاقوں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور کئی ایک اپنے امید کی داریت میں آنے والے وقت میں برہ باری ہوگی اگر برہ باری ہوتی ہے تو لوگ اس کا لکس اٹھائے گے اگر برہ باری نہیں ہوگی تو شاید لوگ کہے گے کہ چلے کرا اس بارم سے روٹھا ہوا ہے شو چلیے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے پہل گام سے فیدا حسین تفصیلات فرام کر رہی تھے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دوب کھلی ہوئی ہے لیکن ادھر محکم موسمیات کی جانب سے بارہ جنوری کے بعد یہ پیشن گوئی ہے کہ موسم میں پھر سے تبدیل آ سکتی ہے آگے بڑھتے آپ کو بتا رہی ہے کہ برازیل میں سابق صدر جیر بوسلو نارو کے حامیوں نے پارلیمنٹ کے امارت پر حملہ کرتے ہوئے نئے منتخب صدر داسلوہ سے استفعہ کا مطالبہ کر دیا غیر ملکی خبر ایجنس کی مطابق سابق صدر کے حامیوں نے صدارتی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی امارت کا گہراؤ کر کے توڑ فور کی اور نئے صدر کے خلاف نارے لگائے غیر ملکی میڈیا کی مطابق سکڑی فورس نے مظاہرین کی خلاف آپریشن کرتے ہوئے سرکاری امارتوں سے قبضہ چھڑا کر علاقے کو سیل کر دیا ہے پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ چار سو سے زیاد مظاہرین کو گریفتار کیا گیا ہے مقام میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر داسلوہ نے اسکوٹی فورس کو دار الحکومت برازیلیا میں مظاہرین کی خلاف برپور آپریشن کا حکم دے دیا ہے دوسری جانب امریکہ فرانس اور اقوائی متحدہ نے برازیل میں کانگریس امارت پر حملے کی سخت الفاظ مضمت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری اداروں پر حملے ناقابل قبول ہے شمالی کشمیر زلہ بارہ ملا پٹن رہنے والے لوگوں نے کہا کہ اس علاقے میں پانی کی ٹینکیاں کام نہیں کر گی ہے جس وجہ سے لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹینکیاں دس سال سے پہلے بنائے گئے تھے تاہم انہیں آج تک فال نہیں بنایا گیا جس وجہ سے علاقے میں پانی کی قلت ہو رہی ہے انہوں نے اس حوالی سے انتظامہ سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلی کی طرف توجہ دی جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات حل ہو سکے ڈبانہ کی رہی ہے ٹینکیاں سے اپیل کی ہے ڈسکاں جسر ہماندہ اگلر میں لولیپورا میں گوشبک میں اور گوشن میں لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک اس کا کام بلکل ارکا ہوا تھا اب کام شروع ہو گیا لیکن کام جو ہے وہ کچھوے کی طرح چل رہا ہے تو آپ جے سکتے ہیں جے کہ آپ یہاں کیمرا گماری ہم لوگ پیتے کیا ہے ہم لوگ جو ہے ٹیلر ٹیکٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ یہ نالی یہ یہاں سے نالی بیار رہی ہے بس کوئی بیسی صدی میں بھی اکیسی صدی میں ہم اس نالی کا پانی پیتے ہیں اور ہمیں کتنا سفر کرنا پڑتا ہے یا آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کی معادیم سے ہم گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا پی رہے ہیں اور ہماری کتنا سفر کر رہے ہیں ہمارا سردیو میں اس تھنڈے موسم میں ہمیں آج بھی ریڈیو سے ٹیلر سے ٹیکٹر سے پانی لے جانا پڑتا ہے گرو میں آج سے سات سال پہلے بنی ہے چھ سال پہلے دس سال ہو گئے اس کو دوزار تیرہ میں بنی ہے ساری ہے اور آپ دیکھو دوزار تیرہ اس وقت ہو گیا دوزار کتنے سال ہو گیا اور یہ بلکل کسی کام کی نہیں ہے کوئی پانی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ویوستہ نہیں ہے یہاں پہ ہمیں پانی کی سار تو آپ کم سفر کرنے ہیں پانی کا اتنا یہاں پہ پانی کا فقدانے میں کیا پتا ہے اور روڈ دیکھو سار ہمارے روڈز بھی دیکھو کتنے انر لنکز ہمارے کتنے خراب ہیں بلکل پیچو والوں نے کھدا ہی کر کی پائی پینٹو ڈال دی ہوئی ایک سال پہلے پہ بھی ڈال دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپر یہ ہے بلکل اوپر یہ ہے اور آپ دیکھو ہماری سارت کو کیا حال ہے آج زلازتال رامبن میں لپروسکوپک سرجیری کی دستیابی پر لوگوں نے خوش کا اظہار کرتے ہوئے ایک آکے لپروسکوپک سرجیری کی دستیابی سے یہاں کے مریض کو اب جمعو یا سرینگر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب نہ صرف ان کا وقت اور توانائی بچائی جاری ہے بلکہ پی ام سید سکیم کے اطاحت مفت علاج کیا جارہا ہے سینئر کنسلٹنٹ اورتوفیڈک سرجن ڈاکٹر مام رفی کی مطابق ان سرجیری کے آگاز سے لے کر اب تک بیس کے قریب سرجیریہ کامیاب ہو چکی ہے جو یہاں سے منسلک ہو چکی ہے جسے مریضوں کو خاص طور پر دودراز کی پہاڑی دیہاتو کے گریب کو بڑا رلیف ملا ہے مریضوں نے یہ سہلت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے آبائی ظلہ میں غریبوں کے لئے حکومت کی طرف سے ایک بڑی سہلت ہے میرے نام ڈاکٹر یاسر عرفات ہے میں ریسنٹلی یہاں پہ پائٹ ہوا ہوں ایس میڈیکل آفسر سپیشل ٹین جنرل سرجیری تو سب سے پہلے تمہیں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ڈسٹرک آدمیسٹریشن کا اور ہمارے ہیلتھ آدمیسٹریشن پارٹیکرنلی ڈاکٹر سلیمو رحمان کا ہمارے سی ای ای مو سب ڈاکٹر کبل جی زگلو کا اور ہمارے میڈیکل سپورٹیٹ ڈاکٹر مہبو خان صاحب کا جنہوں نے مجھے پورا سپورٹ کیا کہ میں یہاں پہ یہ سٹیپ لے سکوں اور اس کی شدعات کر سکوں یہاں پہ سسٹم تو لیپروسکوپی کا پہلے سے ہی ایویلبل تھا لیکن یہ ہے کہ آٹھ دس سال سے یوز میں نہیں تھا تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو یوز میں لانے کی جو اس پر ڈیفیشنسیز تھی وہ ہم نے کچھ میرا نام زاکر آمد بات ہے میں ویری ناک سے ہوں ہم کام کرنے کے لیے یہاں آتی ہیں ایک دو مہنی سردیوں میں تو جیسے ہم یہاں پہنچے تو مجھے درد آچانک شروع ہوا رات کو اور رات میں بہت زبردست درد تھا جیسے صبح ہم اوپلی ٹی میں پہنچے ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب نے آتی ہے سامیہ پہلی کانزرٹیشن جو پہلا ہی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتا دیا کہ آپ کی سرچیری ہو پائے گی اور پھر اس نے ہمیں سیٹی سیکین کے لیے اور باقی سی بی سی کے ایفٹی ایفٹی سب جسٹ کروانے کے لیے کہا تو سارے ٹیسٹ کر کے پھر ڈاکٹر صاحب نے اسی ٹائم کی کل صبح یا کل در دوپہر کو آپ کی سرچیری ہونے والی ہے تو کل دوپہر بارہ بجے کے بعد ہمیری سرچیری آج کے اردو خبرنامی میں اتنا ہی اپنے میزبان زہر لولابی کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز